ڈلی کے پرسد کالکا جی مندر میں بھگڑڑ ہوئی ہے اور اس بھگڑڑ میں ایک مہلا کی موت ہوئی ہے جبکہ سترہ لوگ زکمی ہیں جن کا اسپطال ملاد چل رہا ہے رات کو لگ بھگ ڈیڑھ وجہ کے آس پاس جاگرن وہاں پر چل رہا تھا جاگرن کا منچ ٹوٹنے کے بعد افرات افری مچ گئی اور اس کے بعد وہاں پر بھگڑڑ کے حالات بن گئے کارکرم کے لیے انمتی نہیں لی گئی تھی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے اور دیکھیں ایک اور تصویر آپ کے سامنے ہم آپ کو رکھیں گے لیکن یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی کے کالکا جی مندر کی جہاں پر بھگڑڑ مچی ہے اور اس میں ایک مہلا کی موت ہوئی ہے جبکہ سترہ لوگ غائل ہیں جن کو اسپطال میں علاج کے لیے بھیجا گیا ان کو رات کو ڈیڑھ بجے کے آس پاس یہ پورا حدثہ ہوا جہاں پر جاگرن چل رہا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس جاگرن میں لگ بگ سولہ سو لوگ موجود تھے لیکن اچانت سے منچ ٹوٹ گیا یہ دیکھیں ایک نئی تصویر آپ کے سامنے ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے کے حالات وہاں پر افرات افری کے بچے تھے جاگرن چل رہا تھا اور اسی دوران منچ ٹوٹ آئیے دیکھیں یہ منچ روٹنے کی تصویریں ہیں ایوی پی نیوز پر سب سے پہلے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پڑی سنکھا میں لوگ موجود تھے کالکا جی مندر کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ منچ ٹوٹنے کے بعد وہاں پر بھگڑل کے حالات بن گئے اور پھر اچانک سے کیمرہ کی جو ریکارڈنگ کی رکھتی ہے آپ یہ دیکھیں کالکا جی مندر کی تصویریں ایک بڑا منچ یہاں پر سجایا گیا تھا اور اس جاگرن کے بیچ میں اچانک سے یہ منچ ٹوٹ گیا اب پولیس کہہ رہیے کہ آیوچکوں کے خلاب کیس در کیا جائے گا تو بڑا حدثہ ہوا ہے کالکا جی مندر میں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے کے یہاں پر حالات بنے اچانک سے اسٹیج جو تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا اور اس کے بعد افرات افری مچی اور پھر وہ افرات افری تھی وہ بھگڑل میں تبدیل ہو گئی ایک مہلا کی موت ہوئی ہے سولہ لوگ گائل ہوئے ہیں ورور جین لگاتار وارس صاحب بنے ہوئے ہیں ورور جس طریقے سے اس جاگرن میں لوگوں کی بھیڑ تھی اور اسٹیج کا ٹوٹنا ہی گھا تک ثابت ہو گیا کیونکہ جو کالکا جی مندر میں آنے اور جانے کے راستے ہیں وہ اتنے چوڑے نہیں ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ بہت تیجی سے باہر نکل سکے کیونکہ جو کالکا جی مندر کے اندر ہاری سنکھیا میں جو بھیڑ ہے وہ ہموشہ رہتی ہے جو لوگ بڑی سنکھیا میں ترچے کیونکہ کا اندر کیا گیا تھا تو لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ سے وہاں پر جس طریقے میں شامل ہوگی اور ایسے وہ بلکل ورور جانے ساتھ بنے رہی ایک بار تصویریں جو آپ نے دی ہیں وہ تصویریں دکھا دیتے ہیں درشکوک دیکھیں یہی وہ بھجن جاگرن کا اسٹل ہے یہی پر بڑی سنکھیا میں لگ بھگت بتا جا رہا ہے کہ سولہ سو لوگ موجود تھے اور آپ دیکھیں ٹوٹا فوٹا جو منچ نظر آ رہا ہے یہی منچ ٹوٹا اور اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا ورون اتنی بات آپ پوری کریے لیکن ایسے میں اس سٹیج کا کوئی سوڈانہ کلی نہ کری آئیوجک اور جن لوگوں کو سٹیج بنانے کی جنہتاری جنہی تھی ان پر بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی آپ پرواہی ہے جو کی ایک بہت بڑے حاستے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے آپ الڈازہ لگائیے کائی کبھی کا وہ ملزد جو کی کھٹا کے جگتوں سے بھرا رہتا ہے اس طریقے سے حادثہ ہو اور اگر وہ حادثہ کسی بھگذر میں تبدیل ہو جائے تب یہاں پر کسی طرح کی کی کیسی اور کسی طرح کی جو یہ حادثے کی انسکیس ہی وہ برکتی ہے تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی لائپرواہی یہاں پر جنہی نجا رہی ہے یہ اس بات کیوں آئیڈنکی سائی کرنا پڑے کون اس کے آئیوجہ تھے کس کو اسٹیج بنانے کی جنہی داری دی رہی تھی یہاں پر اسٹیجز کی جنہی طریقے کے بہت بڑے حادثہ دینیا اور یہاں پر بھڑا حادثہ پھکایا بلکل تو دو تصویریں لگاتا دکھا رہے دیکھیں پہلی تصویر آپ کو دکھا رہے کالکا جی مندر کی جس وقت بغدر کے حالات بنے وہ پہلی تصویر اور دوسری تصویر آپ دیکھیں یہی وہ منج تھا جس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ کالکا جی مندر کو ہو گیا ایک جان چلی کہ سترے لوگ غائل ہے جیسا کہ برون بتا رہے ہیں اور اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوال مندر پر بھی اٹھ رہے ہیں وہ سوال جو جاگرن کے آیوجک تھے ان پر بھی اٹھ رہے ہیں ویوستہوں کو بنانے والے پر بھی اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال پولیس اور پرشاسن پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ جس طریقے کی بھیڑ تھی بھلے ہی آیوجکوں نے پرمیشن نہیں لی تھی لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ شنیوار اور رویوار کو بھاری بھیڑ کالکا جی مندر میں ہوتی ہے اب ایک بار پھر تصویر دیکھئے یہ ایک نئی تصویر آپ کے سامنے ہے جو جاگرن ہو رہا تھا دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر بھیڑ امڑی تھی اور آپ یہ دیکھئے کس طریقے کے حالات تھے یہاں پر بڑی سنکھیاں میں لوگ موجود تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جاگرن پورا ہو رہا ہے سولہ سو لوگوں کی موجودگی تھی اور اس جاگرن میں اچانک سے منچ ٹوٹا ہے اور وہ ہو گیا جو کالکا جی مندر میں نہیں ہونا چاہیے تھا آپ دیکھئے کس طریقے سے کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں جاگرن میں بڑی سنکھیاں میں لوگ پہنچے تھے یہ سامنے آپ کو منچ دکھائی پڑ رہا ہے اور یہی وہ منچ تھا جو اچانک سے ٹوٹا اور پھر دیکھئے کس طریقے کی افرا تفریہ آپ کو پوری تصویر میں دیکھ رہی ہے لوگ بھاگنے لگے چیک پکار وہاں پر مچ گئی اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے آپ یہ دیکھئے یہ تصویر جو ہے یہاں پر منچ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد وہاں پر بھگڑڑ کے حالات بن گئے کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس بھیل بھال سے نکل جائے اس افرا تفریہ کی محول سب نے آپ کو بچا لے لیکن جو ہونا تھا یہاں پر وہ عویبستہ کی بھیڑ چڑھا اور آپ دیکھیں کس طریقے جب منچ ٹوٹا تو لوگوں نے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور اسی نکلنے کی جد و جہد میں ایک محلہ کی جان چلی گئے جس کے لیشنات نہیں ہو پائی ہے یہ نہیں پتا لگایا جا سکتا ہے کیوں محلہ کون تھی کہاں سے آئی تھی سترے لوگ اس پوری گھٹنا میں گھائل ہوئے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے